اسلام علیکم میں ہوں بیرستر شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج اتوار کا روز ہے چھے اگست ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے ہوئے جیل میں تقریباً چوبیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے وہ اس وقت اٹک جیل میں موجود ہیں آرڈر کے اندر اڈیالا جیل لکھا ہوا تھا لیکن انہیں جان کر اٹک جیل میں شفٹ کیا گیا اور سب جانتے ہیں کہ اٹک جیل میں شفٹ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عذیت پہنچانا ہے انہیں مزید تنگ کرنا ہے کیونکہ اٹک جیل میں بی کلاس بھی نہیں ہے اور سہولتوں کا فقدان ہے ایک چھوٹی جیل ہے میں اس میں ابھی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب کو سولٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا گیا ہے اور ایک بڑے تنگ سا کمرہ ہے اکیلے ہیں اس کے اندر کسی سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی آج ان کے مقلا بھی پاور فٹرنی سائن کروانے کے لیے اٹک جیل گئے تھے لیکن انہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی پی ٹی آئی لیٹرشپ کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ انہیں ان کے حقوق کے مطابق جو سہولتیں ہیں جیل میں بنیادی وہ بھی دی جائیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ تمام طرح کوششیں کسی صورت بھی عمران خان کا استدلال توڑنے میں یا تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ خان صاحب کی شخصیت کا یہ ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے ہی ایک ملنگ سا آدمی ہے وہ تو بھائی ہم بیٹھے ہوتے تھے کابینہ کے جلاس میں جون جلائی میں بغیر ایسی کے وہ بند کروا دیتے تھے اور سرنیوں میں ہیٹر نہیں چلاتے تھے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے محض آپ کا اپنا چھوٹا پان ہی ظاہر ہو رہا ہے ان کی صحت پہ کچھ خاص اثر نہیں پڑے گا آپ فردر اس چیز سے نظام کو ایکسپوز ہی کرتے نظر آئیں گے اب آگے چلتے ہیں جی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر سب سے پہلے تو فیصلے کے اوپر میں سمجھتا ہوں دو باتیں بڑی ضروری ہیں آپ تک مہچانا ایک یہ بات کہ جی سلمان اکرم راجہ جو سب سے اچھا اس وقت میں سمجھتا ہوں مدللل جو تبصرہ سامنے آیا ہے اس آرڈر کے اوپر وہ لیگل ایکسپرٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں جانے مانے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ان کی طرف سے آیا ہے اور یہ میں اس لیے بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سلمان اکرم راجہ نہ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں نہ وہ کسی اور پارٹی سے منسلک ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ لیگل پروفیشنل ایکسپرٹ ہیں اور ان کی جو ریڈ ہے یہ اسلام باد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی اور جو نیشنل سیشن جیج دیلاور کا فیصلہ آیا ہے اس کی وہ میں آپ سے مختصرا سادہ الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھئے ایک طرف تو اسلام باد ہائی کورٹ نے یہ حکم صادر کیا کہ عمران خان صاحب کے جو جو ان کی درخواست ہے جس میں وہ اپنے چار گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے دفاع میں اس کو آپ نے اگلے ہفتے کے لیے متعین کیا تاکہ اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکے لیکن اسی وقت آپ نے ایک دوسری اپیل کے اندر آپ نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اسلام باد جو انڈیشنل سیشن جیج ہے وہ کل ہی عدالت لگائے گا اور کل ہی اس کی عدالت میں آپ نے پابند کر دیا عمران خان صاحب کو کہ وہ بھی اپنے درائل دیں گے یعنی کہ اس کے بعد تو وہ فیصلہ دے سکتا ہے تو یہ کہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک ایسا فیصلہ کرتے جس سے یہ سارا ابحام پیدا نہ ہوتا آگے چلتے ہوئے سلمان اکرم راجعہ کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے حیرانگی کی بات اور بڑا لوپ ہول ہے اس کیس کے اندر وہ اس کے فیکٹس کو لے کر ہے ایک جو چیز انہوں نے منشن کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اب عمران خان صاحب کے اوپر اس کیس میں یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا انہوں نے گھڑی سستی خریدی اور مہنگی بیچی یہ الزام ہرگز نہیں ہے چار شیٹ کے مطابق اس کیس میں محض الزام یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا اساسہ تھا اس کی پوری رقم جو ہے وہ ظاہر نہیں کی اچھا یہ بھی نہیں ایک اساسہ چھپایا ہے آپ نے اساسے کو ظاہر کیا ہے لیکن پوری رقم ظاہر نہیں کی وہ اس طرح سے ہے کہ فیصلے کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ گھڑی دو اشاریہ ایک کروڑ روپے کی توشہ خانہ سے خریدی گئی ایس پر رولز جو قائدے کے مطابق ان کو اجازت تھی اور بعد میں جب وہ گھڑی مارکٹ میں انہوں نے بیچی تو وہ پانچ اشاریہ دو کروڑ کی تھی یعنی کہ پانچ کروڑ اور بیس لاکھ روپے کی گھڑی تھی جو بھی کی لیکن جو اساسہ اس سال کے آخر میں جب آپ جمع کراتے ہیں جو اس کی مجوزہ ڈھیٹ ہوتی ہے وہاں پہ اساسے کے طور پہ عمران خان صاحب کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو چیز ڈیکلیر کی تھی اور عمران خان صاحب نے اس فارم پر کو سائن کیا وہ تین اشاریہ شاید تین کروڑ پہ کی تھی تو الزام یہ ہے کہ آپ نہ آپ نے جو دو کروڑ ہیں اس میں سے وہ آپ نے ظاہر نہیں کی سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیونکہ یہ فائننشل ٹرانزیکشن ہے جو آپ نے ظاہر کی ہوئی ہے اپنے اساسے کے اندر اس میں سے آپ نے جو بینک کے اندر موجود اساسے ہیں اس کو الگ کولم میں ڈیکلیر کرنا ہے کیش ان ہینڈ کا مثال کے طور پہ الگ خانہ ہوتا ہے اب یہ وہ تمام تر تفاصیل اور اگزیکٹ لیگل اور یہ فائننشل پوائنٹس ہیں جو فائننشل ایکسپرٹ کوئی اکاؤنٹنٹ یا کوئی ٹیکس ایکسپرٹ جو اساسے جمع کرانے کا یا ان کو فارمز کو فل کرنے کی مہارت رکھتا ہے وہی کر سکتا ہے اب پورے پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کے جو ٹیکس کے اساسے ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو اساسے ہیں کیا وہ ٹیکس کنسلٹنٹس یا اکاؤنٹنٹس نہیں برتے اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں پھر ریلیونس تو سب سے زیادہ بنتی ہے ان فائننشل ایکسپرٹس کی کہ انہوں نے تو آ کے ایکسپلین کرنا تھا کہ کون سے خانے میں کون سی رقم ایکسپلین کی گئی ہے اور ساسا چھپایا گیا ہے یا نہیں چھپایا گیا ان کی گواہی ریکارڈ کرنا لازم تھی آپ اگر ان کا حاکی یہ ختم کر دیتے ہیں اور ان کی گواہی بھی ریکارڈ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے فیر کنکلوجن پہ نہیں پہنچ سکتے آپ کوئی بھی کنکلوجن کریں لیکن آپ پہلے گواہ کو تو گزرنے دیں گواہی تو گزرنے دیں تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے جو سلمان رکم راجہ صاحب نے اپنی ٹویٹ کی اس کے اندر اس کو بیان کیا یعنی کہ پاکستان کے جو انڈیپینڈنٹ لیگل ایکسپرٹس بھی ہیں وہ بھی اس 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 مزاک نماف فیصلے کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جس کی جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے اور آج میں لینڈن میں تمام اخباروں کی سرکیاں دیکھ رہا تھا کچھ اخباروں نے ان کی تصویر بھی شائع کی ہوئی تھی یہ ایک شرم کا مقام تھا ہمارے نظام اور نظام عدل کے لیے کہ کل یہ جب چیزیں واپس بیک فائر کریں گی کورٹس اس کے اوپر سپیریر کورٹس ظاہری بات ہے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی تو اس وقت جو آپ کی اس اس بھونڈی حرکت کی کیا حیثیت رہ جائے گی آگے چلتے ہیں جی سلمان رکم راجہ صاحب نے اس میں ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز لکھی ہے جو کل ہماری چھوٹی باجی جو ہے پریس کانفرنس کے دوران بار بار دھراتی رہی ہے کہ جی اس کے اندر گھڑیوں کا ذکر ہے اس میں جی یہ جولری اور فرنیچر انہوں نے لکھا کہ فیصلے میں آپ نے صفے کالے کر دیئے جولری اور فرنیچر لیکن خدا کے بندے ہو آپ کے تو جو چار شیٹ کے اندر جولری اور فرنیچر سے مطلقہ تو کوئی الزام نہیں ہے آپ نے کل پریس کانفرنس کے اندر بھی جولری بکریاں اور فرنیچر کا بار بار ذکر کیا اور جج صاحب نے بھی بار بار اس کا ذکر کیا اپنے فیصلے کے اندر لیکن یہ تو چار شیٹ کے اندر چیز ہی نہیں تھی جب چیز چار شیٹ میں نہیں ہے تو اس کا کیس سے کیا تعلق ہے لگتا یہ ہے کہ فیصلہ کسی اور نے لکھا ہے اور چار شیٹ کسی اور نے لکھی ہے ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگ بیچ میں کام چھوڑ جاتے ہیں تو یہ تمام وہ لوپ ہولز ہیں جو اپیل میں تو بڑا کھل کے سامنے آئیں گے اور یہ فٹ کیس ہے جس میں کنوکشن سیکس آئیڈ بھی ہو سکتی ہے سسپینڈ تو امیجیٹلی ہو جانی چاہیے اور بیل بھی اس میں ہو جانی چاہیے اچھا اب آگے چلتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو کل کی بھائر آئی ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے دو منٹوں میں لوگ تصویر کھینچ لیتے ہیں ڈاکومنٹ کی اور وہ بھائر آ جاتی ہے چاہے آپ جتنے مرضی افیشل سیکرٹ ایک کے کامان پہلے کا فیصلے سے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈپٹی ریجسٹرار صاحب نے لکھا ہے جس میں انہوں نے برطانیہ میں منقضہ ایک کامن ویلت کی کوئی ٹریننگ یا سمینار ہے یا ورکشاپ ہے جس کے اندر ایک سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج پہلے سے اس کے اندر نومینیٹ تھے جنہوں نے اس کو اٹینڈ کرنا تھا جس کے لیے انہوں نے پانچ اگست کو اسلامباد سے روانہ ہونا تھا چار اگست کو اسلامباد ہائی کورٹ کا ڈپٹی ریجسٹرار ایک چھتھی لکھتا ہے جس میں وہ یہ حکم صادر کرتا ہے کہ جی اس جو پانچ میں اگست کو کانفرنس کے لیے روانہ ہونا ہے اور اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے آنا ہے برطانیہ میں یونیورسٹی آف حل میں شاید وہ ہو رہی ہے اس کے لیے جہ جو پہلے سے نومینیٹڈ جج ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے اور اس کی جگہ جج ہمائیوں دلاور کو متعین کیا جاتا ہے اور وہ جائیں گے اس کی کانفرنس میں شرکت کے لیے اچھا ایک درف تو یہ جو ڈپٹی ریجسٹرار صاحب میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اسی دن اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ پانچ کی تاریخ میں تو ان جج صاحب نے بڑا کچھ کرنا ہے اور وہ جو کرنا ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جائے دو چار دن لگ سکتے ہیں بالفرض اگر وہاں پہ خواجہ حارسہ با جاتے اور تین دن اپنے دلائل جاری رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا لیکن کمال اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو ڈپٹی ریجسٹرار صاحب ہیں ان کو پورا یقین تھا کہ یہ پانچ اگست کو جج ہمائیوں دلائل فری ہوں گے اور وہ برطانیہ روانگی ان کی ہو سکے گی تو لہٰذا انہوں نے لاس منٹ میں ایک بچارہ پہلے سے جج جو پہلے سے تیاری کر کے پتہ نہیں کتنا اس نے ویزے لگوائیں ہوں گے سب کچھ کیا ہوگا اتیاری کر کے بیٹھا ہوگا کہ جی میں برطانیہ جا رہا ہوں اس کورس کے لیے اور پھر ایک دن پہلے محیس چوبیس گھنٹے پہلے اس کی جگہ جج ہمائیوں دلائل کو اس میں نومینیٹ کر دیا جاتا ہے یہ لیٹر بھی میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ان کی جو اپیلیں ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی آپ یاد رکھئے کہ ان کی مینٹینی بلیٹی کو لے کے ہمگران خان صاحب کی ایک پوٹیشن ابھی سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے تو وہاں یہ ساری چیزیں سوالیاں نشان پیدا کریں گی اور یہ پوری جو گیم ہے اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ اب ذرا آگے کی طرف چلتے ہیں جی کہ جو اس کے بعد کیا ہوا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے اوپر ایک بہت شدید قسم کا کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے علی عوان کے گھر پہ بھی چھاپے مارے گئے ہیں اسلامباد میں وہ پہلے ہی آپ نے اس کا بھائی اٹھایا ہوا ہے اس طرح سے مراد سعید کا بھی بھائی آپ نے پہلے اٹھایا ہوا ہے کل رات کو اس کے والد کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے بھائی اس طرح کے ٹیکٹک سے آپ کیا آس کرنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اور یہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہے میں آج یہ آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ یہ سلسلہ تو بھی چلتا رہے گا دیکھیں عمران خان صاحب کو آپ جیل میں تو توڑ نہیں سکیں گے عمران خان صاحب کی جو سپورٹ اور پاپولیریٹی ملک کے اندر ہے وہ آپ کریک ڈاؤن اور ان چیزوں سے ختم تو نہیں کر سکیں گے آپ عوام کو باہر نکلنے سے ایک دن روک دیں گے دو دن روک دیں گے عوام پھر بھی نکلے گی اور پرامن طریقے سے نکلے گی اور اپنا اتجاج ریکارڈ کروائے گی وہ اپنا حق جو ہے ازادی رائے ہے اس کو استعمال کرے گی اب یہ دیکھیں آگے اس کے دو سٹیپس ہیں وہ بڑی امپورٹن چیز ہے میں چلتے چلتے بات کر دوں ایک تو اس میں لیگل آسپیکٹ ہے کہ جی قانونی طور پر آنے والے جنہوں میں کیا ہوگا تو اس میں تو سب سے پہلے ابھی تک تو عمران خان صاحب کو وقالت نامہ ہی سائن نہیں کرنے دیا گیا ان کے ایک حق سے محروم رکھا گیا ہے بہت کتنے دن روک لیں گے کل یا پرسوں یا ترسوں وہ مقالت نامہ سائن ہو جائے گا وہ سائن ہونے کے بعد اپیل فائل ہوگی پھر دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کو کتنا ارجنٹلی ٹیک اپ کرتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عدالتیں تو سارے سارے رات مہارہ بجے تک کھل جاتی تھی جب حکم سادر ہوتا تھا ادھر سے چونکہ اب یہ ایک عام پوٹیشنر ہے بچارہ تو اس کی درخواست کب لگاتے ہیں تو وہ دیکھنا پڑے گا لیکن جس چیز کا مجھے خرچہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک نہیں ہے اس وقت پورا ایک گیم پلینٹ تیار کیا جا چکا ہے اس کیس میں اگر اسلامباد ہائی کورٹ جو میرٹ کے اوپر بنتا بھی ہے عمران صاحب کی کنوکشن کو سسپینڈ کر کے یا سیٹ ایسائیڈ کر کے خان صاحب کی بیل بھی کرتی ہے تو نیب پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جو ایک جھوٹا بونڈا کیس ہے ایک سو نبے ملین والا جو حسن نواز کا اصل کیس بنتا ہے وان ہائٹ پارک کا اس میں عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹس تیار کیے بیٹھے ہیں اس میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اس کے بعد جو سائفر والا کیس ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں جو ریلیونٹ ایمینڈمنٹس ہیں وہ بھی کر لی گئی ہیں تیاری انہوں نے پوری کی ہوئی ہے اور اس میں جو سٹے آرڈر تھا ہے لاہورہ ایک کورٹ سے وہ بھی کچھ ہفتوں پہلے ہٹوالیا گیا ہے اس کیس میں بھی پھر گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے یہ ایک پورا سلسلہ ہے کیونکہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے فیصلہ سازوں کی طرف سے کہ ان چیزوں کو ابھی اس طرح سے اندر رکھنا ہے خان صاحب کو اندر رکھنا ہے اور ان کے اوپر پریشر بلڈ کی رہنا ہے آنے والے دنوں میں تو اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے ان کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ وہ کتنا اس چیز کے اوپر اتجاج کرتے ہیں کتنا اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور آواز ایسے بلند کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر بھی سنی جا سکے اور اس سے پھر جو یہ جو اس وقت رجیم کی ایک پوری پالیسی ہے وہ بھی ایکسپوز ہوتی ہے اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ جو سیاسی منظر ہے منظرنامہ ہے اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے نو اگست کا اعلان ہے شباہ شریف کا اس امویاں توڑنے کا اس کے بعد اگلے چھے مہینے کیا تیاری ہے اور کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا ہے اور جو بلی آکھوں والا چیر میں نیب لگایا گیا ہے وہ کس طرح سے تیاری میں ہے کہ باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی اب پلڑا کسی اور طریقے سے باری جو ہے وہ بیلنس کیا جائے گا دیکھتے ہیں اگلے کچھ دنوں میں آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ